اسلام علیکم آپ ملحظہ فرما رہے ہیں صدای محرومین میں سیاسی افق کے نام سے یہ وی لوگ اور یہ کیوں میں بنا رہا ہوں یہ صرف اس لیے کہ میں نے جسٹ پبلک کی اگاہی کے لیے یہ جو پیکہ میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے بات کی کہ آپ سب کو اویر رہنے کی ضرورت ہے اور میں نے اس کی میرٹ اور ڈی میرٹ کو بالکل ڈسکس نہیں کیا میں نے اگر پی ٹی آئی کے مخالفین کی فیک نیوز یا غلط نیوز کا ذکر کیا تو جو پی ٹی آئی کے حامی جنہوں نے کلسون واز شریف صاحبہ کی بیماری کے حوالے سے بہت سی باتیں دل دکھانے والی کی میں نے اس وقت بھی اس کی مضمت کی تھی اور آج بھی کرتا ہوں اور جو بھی غلط کرے اسے غلط کہنا جو ہے نا وہ بڑی مردانگی والی بات ہوتی ہے جررت والی بات ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جنہوں نے ملک کو لوٹا کھسوٹا ہے ان کا ذکر میں کسی سیاسی مسئلہت کے تحت یا سبسکریپشنز کم ہو جانے کے خوف سے ویوورز میں کمی کے خوف سے میں وہ بات نہ کروں ایسا نہیں ہو سکتا ناظرین بہت سارے مجھے کومنٹس سے زیادہ مجھے جو ہے وہ میسیجز ملے ورڈ سیپ پہ اور میں ان کا جواب دینا جو ہے وہ واجب سمجھتا ہوں نہیں تو شاید میں اس موضوع پر نام بولتا اس سلسلے میں یہ وضحات ضروری ہے کہ آپ تصور کیجئے میں ایک مثال دے رہا ہوں اور یہ مثال میں ہی نہیں دے رہا یہ فروغ نصیم صاحب نے بھی یہ مثال دی ہے اور انہوں نے ایک نیوز مین سے یہ کہا کہ جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ کیا ہو گیا کہ یہ فیک نیوز پہ آپ نے یہ کہہ دیا تو انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ آپ یہاں میرے پاس بیٹھے ہیں اور اگر آپ کے بارے میں میں یہ کہہ دوں کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ سے نراض ہو کے گھر بیٹھی بھی ہے یا وہ خدا نخصہ طلاق لے گئی ہے تو آپ کے جذبات کیا ہوں گے اور ناظرین ایسا ہوا ہے کچھ چڑیا کی خبریں دینے والے اور کچھ اس قسم کے لوگ انتہائی وسوق سے یقین سے یہ کہہ رہے تھے کہ بچھنا بی بی جو ہے نا انہوں نے گھر چھوڑ دیا ہے لیٹگی ہو گئی ہے ناراضگی ہو رہی ہے ناظرین ہم مغرب کی مثال دیتے دیتے نہیں تھکتے ہم کہتے ہیں اظہار رائے کی آزادی اگر ہے تو وہ یورپ میں ہے امریکہ میں ہے لیکن حقائق مقدس ہوتے ہیں وہاں آپ یہ سب کچھ نہیں کہہ سکتے یہ سب کچھ نہیں کر سکتے مجھے یہ بتائیں کیا آپ پاکستان کے کانسٹیچوشن میں جو احتجاج کر رہے ہیں میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا پاکستان کے کانسٹیچوشن میں کیا یہ ہے کہ فیک نیوز جو ہے وہ اخبار نویز کا حق ہوگا اور اسے نہیں روکا جائے گا آج میں جو بھائی جو ہمارے الیکٹرونک میڈیا والے جو اس طرح کی خبریں اکثر دیتے رہتے ہیں میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا فیک نیوز کی گنجائش مغربی ممالک میں ہے آپ اس ہارے رائے کا جو ایک دھورا پیٹتے ہیں اور یہ لاہور میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ سوری کہتے ہیں کہ یہ قانون نہیں ہے قد ہانا ہے پابندیاں ہیں آج تک یہ نہیں ہوا پھر کہتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی چینل پر مریم نواز باہا گئی ہیں کیا کسی نے ان سے یہ پوچھا کہ سنا بچہ صاحبہ کے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ میری تو کوئی بھی پروپرٹی نہ پاکستان میں ہے نہ انگلینڈ میں ہے میں تو باپ پر بیٹھی ہوں کسی نے یہ سوال ان سے کیا نہیں کیا اور ایک انکر صاحب جب وزیر اعظم نے ان لوگوں کو بلانا شروع کر دیا تھا نیک نیتی کے ساتھ تو ایک انکر جو ہے وہ وزیر اعظم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتائیں میں آپ کا گرے بان پکڑوں یا کسی اور کا ناظرین ازادی درست مگر مادر پیدر ازادی یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ قانون جو ہے قانون بنایا نہیں گیا قانون میں ترمیم ہوئی ہے اور یہ قانون دوہزار سولہ میں وزیر اعظم سابق نواز شریف نے بنایا تھا اور اس میں تین سال سے لے کے پانچ سال سزا کر دی گئی ہے کیونکہ that was dead law اس پر تو کوئی عمل درامت ہی نہیں ہوتا تھا اور جرم کو جو ہے وہ ناقابل زمانت بنا دیا گیا ہے لیکن ناقابل زمانت سے یہ جو نون لائرز یہ قانون سے ناشنا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ناقابل زمانت میں اب زمانت ہو ہی نہیں سکے گی ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ حقائق مقدس ہوتے ہیں ولی خان صاحب نے ایک بک لکھی تھی facts are facts میں نے وہ اگرچہ بک نہیں پڑی لیکن مجھے اس کا title بہت پسند ہے خدا کے لیے حقائق پر نظر رکھیں اور آج very quickly میں عدم اعتماد کی تحریک کی طرف آ جاتا ہوں ناظرین بلکل وصوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تحریک صرف اس لیے چل رہی ہے کہ کامیابیاں سمیٹنے کا وقت آ گیا ہے electronic media جو باہر غیر ملکی دورے پر نواز شریف صاحب کے دور میں اور زرداری صاحب کے دور میں وہ وہاں جاتے تھے اور لاو لشکر کے ساتھ اخبار وہ یہ سارے جنرس ساتھ ہوتے تھے اخبارات چوز پک اینڈ چوز کی اس پہ کیا جاتا تھا آپ مریم صاحبہ کی وہ آڈیو دیکھ چکے ہیں اگر انہوں نے ان کی آڈیوز بے مثال آڈیوز جو آڈیوز آڈیوز جو ہوئی ہیں اگر وہ آپ نے نہیں دیکھی تو آپ ہمیں کہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح منیج کیا جاتا تھا آج اگر ایک شریف آدمی جو ہے وہ یہ سب کچھ نہیں کرتا تو آپ اس کے خلاف مہا ذرائی کرنے لگے ہو خدا کے لیے کامیابیوں کی ایک لمبی داستان ہے میں جب یہ کہہ رہا ہوں تو لوگ مزاق اڑا رہے ہوں گے میرا حالانکہ یہ حقیقت ہے گیم چینجر منصوبے بن رہے ہیں لاکھوں لوگ جو ہے وہ لاکھوں لوگ ہیلتھ کار سے فائدہ اٹھا چکے ہیں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آج پورے جنوبی پنجاب میں یہ شروع ہو گیا ہے اور نوجوانوں کے لیے جو پیکیجز ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن بتایا نہیں جا رہا کیوں کیونکہ میڈیا کے سب کچھ یہ بارے میں نہیں ہے ناظرین آج کے لیے اتنا ہی اگر کوئی بات پسند نہ آئی ہو تو میں اپنے معزز ناظرین سے مزد خواہوں لیکن خدا کے لیے حقائق کو پرچیے آج کے لیے اتنا ہی نون سبسکرائبر سے کہوں گا کہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن میں ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر ضرور کریں اگر اس کے آپ کنٹینٹ سے متفق نہیں تو میں حاضر ہوں مجھے بتائیں ہم آپ کو مطمئن کریں اللہ حافظ